سرمایہ اردو سیکنڈ یئر کی مناقب عمر بن عبدالعزیز یہ مولانا شبری نمانی کا لکھا ہوا مضمون ہے انتہائی شاندار خوبصورت حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے دریا کو خوزے میں بن کیا ہے اب لکھنے والے بھی کمال کے ہیں اور جن پر لکھا ہے وہ بھی کمال کے ہیں مناقب کا مطلب ہوتا ہے خوبیاں اور ان کی خوبیاں ان کی اچھی باتیں ہیں جو ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو پتا ہو کہ ہمیں کوئی رول مادل چاہیے جس کی ہم پہل بھی کر سکیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا شبری نمانی 1892 میں ترکی شام اور مصر کے دورے کو نکلے تو وہاں کے کتب خانوں سے بھی استفادہ کیا تاریخ سے دلچسپی تھی کیونکہ وہ مسلمانوں کو ان کے شاندار ماضی اور اسلاف کے بارے میں بتانا چاہتے تھے تو اس لئے انہوں نے جب وہ مصر گئے تو وہاں کے کتب خانوں سے بھی انہوں نے استفادہ کیا وہاں انہوں نے کتاب ملی سیرت العمرین تو اس ہی صاحب سے انہوں نے پھر عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں لکھا یہ آٹھ میں عمروی خلیفہ تھے ان کی والدہ حضرت عمر بن حتاب کی پوتی تھی اڑھائی سال حکومت کی جو خلفہ راشدین کا نمانہ تھا آپ نے جب اپنے سبب کو پڑھنا ہے تو بیٹے یاد رکھنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں اہم چیزیں سیکنڈیر کی جو اردو کی کتاب ہے نا یہ بہت دہان سے پڑھنے والی ہے شوق سے محنت سے آپ پڑھیں گے جب بھی پڑھیں ہاتھ میں پینسل رکھیں یا ہائی لائٹر رکھیں جو اہم شخصیت آئے جو اہم واقعہ آئے جو مقامات آئیں ان کو آپ انڈرلائن کرتی جائیں مثلی سبق میں آپ کو جو مقامات ملیں گے وہ اس میں جو ماما ہے یمن ہے کتب خانہ خدیبیہ ہے احمس ہے پھر جو شخصیات ان میں امی عمر ہیں مقفول ہیں میمون بن محران ہے ابو کلابہ ہیں حجاج بن جوسف ہے عبد الملک ہے مسلمہ بن عبد الملک ہے حشام بن عبد الملک اور علامہ ابن جوزی یہ سب شخصیات ملیں گے ان کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے دوسری بات اب اس سبق کے ہم پوائنٹس ہم بسکس کر لیتے ہیں آپ دیکھیں جو بہت ہی خوبصورت بات اس سبق میں ہم ملتی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ہو یہ کہ وہ مذہب کے مجسم تصویر تھے یعنی خالی باتیں نہیں کرتے تھے عملی طور پر بھی ہیں وہ لوگ ان سے بہت کچھ سیکھتے تھے انہوں نے جو کام کیے وہ دیکھتے ہیں مثلا انہوں نے بنو عمیہ کی ناجائز کاروائیاں کو مٹایا وہ ناجائز کاروائیاں کیا تھیں کہ لوگوں کی جائدادوں پر قبضے کر لینا اپنے نام رفع لینا دوسری جو سب سے بڑی بات جو مجھے ان کی شخصیت میں نظر آئی ان کے دور حکومت میں وہ حق گوئی اور بے باقی کی اجازت دی انہوں نے اب یہ حق گوئی اور بے باقی کیا ہے یعنی کہ سچ بات کہنا ایک حکمران کہتا ہے کہ آپ مجھے سچ بات کہنے سے نہیں روکنا خود بھی سچی بات کہنی ہے جہاں میں غلط ہوں مجھے ٹوک گینا ہے یہ بہت بڑی بات دوسرا آپ کی حکومت کا جو اصل اصول تھا وہ تھا مساوات برابری یعنی بادشاہ اور جو عام عوام ہے آپ میں کوئی بھی برتری یا ترجیح کا میار نہیں تھا وہ اپنے اپنے جگہ پہ سب قابل احترام تھے اور ایک اور بات جو ہے جس کی آج ہمیں شدید ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ مذہبی منافقت کا شکار ہے اور انسانی سطح پہ ہم لوگوں کی وہ عزت نہیں کرتے جو ہمیں کرنی چاہیے وہ آپ کی شخصیت میں نظر آتی ہے کہ آپ کے ہاں مغیر مذہبانوں سے جس حسنِ سلوک ملتا وہ کمال کا تھا وہ ان کے گھر بھی جاتے تھے ان سے کھانا بھی کھاتے تھے اور جب بھی مقدمہ ہوتا تھا تو اس سب کو برابر کا سلوک ملتا تھا ایسی شخصیت کو کہتے ہیں تاثب سے پاک شخصیت اب یہ تاثب کا لفظ کیا ہے؟ یہ آپ اپنے گھر میں بھی ڈسکس کریں اپنے بڑوں سے بھی پوچھیں خود اپنا بھی جائزہ لیں کہ یہ تاثب ہوتا کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں جو اخلاقی برائیاں ہیں ان میں یہ سب سے پہلے ہے کہ خود کو برتر اور بہتر سمجھنا اور دوسرے مذہبوانوں کو دوسری قوم والے کو بڑا سمجھنا تو آپ کے ہاں یہ بات نہیں تھی آپ انصاف اور برابری کا خیال رکھتے تھے اور دوسری بار وہاں ان لوگوں میں جہودی عیسائی مسلمان سا بھی کٹھے ہی رہتے تھے تو اس لیے وہ ایسا بنیاد رکھا انہوں نے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اپنے مذہب کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ اجتسان سلوک نہیں رکھتے اور آخری بار جب آپ فوت ہوئے تو آپ کے طرقے میں صرف سترہ دن آتے ہیں جبکہ ہم آج کل اتنے اتنی جائدہ دیں روپیہ پیسہ ہاتھ سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو یہ سیکھنے کی باتیں ہیں ساری یہ آپ اپنے سبق سے پڑھیں اس کو ایک دفعہ غور سے پڑھیں اس کے ساری شخصیات کو لگ سے لکھیں مقامات کو لکھیں اور اپنے ہاتھ سے ایک دفعہ ضرور یہ تمام الفاظ لکھ کے دیکھیں تاکہ آپ کی ملاح ٹھیک ہو اور لکھنے میں بھی آپ کو آسانی ہے یہ تو اس ساری آپ غور سے پڑھیں گے آ دیں گی اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ اس سبق میں سے ہمیں کیا کیا پیپروں کے لئے تیار کرنا ہے ایک تو اس سبق کا خلاصہ وہ ون تھرڈ ہوتا ہے تمام اہم باتیں یہ جو میں نے یہاں ڈسکس کی ہیں آپ اس کو پانچ حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں اور یہ پانچ حصوں میں اپنا خلاصہ لکھیں پھر ہر سبق مضمون یا افسانہ کچھ بھی ہو ایک مرکزی خیال کے تحت لکھا جاتا ہے اور یہاں تھیم جو ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایسی شخصیت ہیں ان کے اندر اتنی خودیاں ہیں کہ اگر ہم ہمارے حکمران ان کو اپنا لیں تو آج بھی ہم دنیا میں سلق روح ہو سکتے ہیں نہ صرف یہاں بلکہ آخرت میں بھی باقی جو سوال کرنے والا ہے وہ یہ کہ آپ اپنی شخصیت تلماحول کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس سبق کی گوشنی میں تو اس کا جواب ضرور لکھئے اپنے گھر میں ڈسکرز کریں انہیں بتائیں تاثب کیا ہوتا ہے حق کوئی کیا ہوتی ہے اور پھر اس طرح سے آپ اس کو قیاد کریں باقی جو تشریح کا سوال ہے اور معروضی ہیں یہ بھی آپ نے یاد کرنے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیاکو سباق کے ساتھ آپ اس کو کیسے لکھیں گے یہ میں دوسرے لیکچر میں بتاؤں گی ہم سبھی آپ اس پر محنت کریں اور اس سبق کو پڑھنا شروع کریں ا propri Every three 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 four 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 اپنے گا